ہاں دا سٹریٹ لائن میں آپ سبھی لوگوں کا سواگت نیشنل کانفرنس کے دو بڑے نیتہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کی گرفتاری کے بعد دو آوازیں جنہوں نے بڑی اقل مندی اور بڑی دانش مندی کے ساتھ باتیں کی نیشنل کانفرنس کی طرف سے شیر کشمی بھون سے جو پریس نوٹ ایشو ہوئے ان پریس نوٹوں میں کس زبان کا استعمال کرنا چاہیے اس زبان کا بھی خیال رکھا اور نیشنل کانفرنس کا پوائنٹ آف ڈیو بھی لوگوں کے سامنے اخباروں کے ذریعے ٹیلیویزن چیلنوں کے ذریعے اور ویب پورٹلوں کے ذریعے لوگوں کے بیچ میں رکھا ایک آواز تو پروینشل پریزیڈنٹ دیوندر سنگھ رانہ کی اور دوسری آواز نیشنل کانفرنس کے سینٹر سیکلیٹری سینئر لیڈر فارمر ایمیل سی رتنلال گپتا جی کی رتنلال جی آپ کا بہت بہت سواب ہے رتنلال جی سب سے پہلے ہی سمجھنا چاہوں گا نیشنل کانفرنس کے پر بہت سارے دور آئے ہیں اور اس دور کو بھی نیشنل کانفرنس دیکھ رہی ہے کہ یہ بھی ایک مشکل برا دور ہے لیکن جب سے آپ کے دونوں خائد گرفتار ہوئے ایک بڑی خوبصورتی جو آپ نے اور دوسری در سگرانہ میں دیکھنے کو ملی کہ آپ نے نپے تلے لفظوں میں بہت ساری باتیں کہہ دیں اور اس طریقے سے باتیں کہیں کہ کوئی مسئلہ بھی نہیں بنا اور بات بھی لوگوں تک پہنچی تو کس چیز کو شیئے دیں گے کیا آپ کا جو راجنیتے کے ایکسپیرینس ہے وہ چیز یا حالات کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس ایک پولٹیکل پارٹی نہیں ہے یہ ایک تحریک ہے جو جمہو کشمیر کے اندر اس کا بڑا زبردست روڑ رہا ہے اور ہمیشہ انہوں نے ڈیموکریسی پہ بشواس رکھا آپسی بھائچارے پہ بشواس رکھا ریاست کی ایکتہ پہ بشواس رکھا اور جتنے بھی ہمارے لیڈر قائد ہوئے ہیں مطلعہ شیخ صاحب آپ دیکھئے عمر صاحب فاروق صاحب یہ جو بھی ہماری سینئر لیڈرشپ ہے ایک ہی انہوں نے بات ہمیں سمجھائی ہے یا ورسے میں ہمیں ملی ہے کہ ہم ہمیشہ پیس چاہتے ہیں شانتی چاہتے ہیں اور ریاست کے لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں ریاست کے لوگوں کی ترقی چاہتے ہیں اس اس ریاست کو ہم زبردست بلندیوں پہ دیکھنا چاہتے ہیں رتنالل جی اب آؤں گا پنچایت کے چناؤں کے اوپر پنچایت کے چناؤں کے اناؤنسمنٹ ہوئی کل چیف الیکٹرال آفیسر شیلندر کمان نے آل پارٹی میٹنگ بلائی اس کے فوراں بعد انہوں نے کہا جب مکشمیر جو پہل میں چناؤں کو ری شیڈول کر دیا گیا ایک طریقے سے میں یہ کہوں گا کہ پنچایت کے چناؤں آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کا ایک بیان آیا تھا کہ ہم ان چناؤں میں حصہ لیں گے لیکن اگر ہمارے قائد کو چھوڑ دیا جائے اور ہمارا جو ورکر ہے اسے آزادی کے ساتھ مو کرنے کی اجازت ملے دیکھیں ہم نے لیٹر لکھا تھا سی ای ای او صاحب کے اور ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم الیکشن میں حصہ لیں گے ہم نے یہ کہا صاحب کہ جو الیکشن آپ کروانے جا رہے ہیں الیکشن کروانے کے لیے ایک محول چاہیے ریاست کے حالات کس ڈھنگ سے چل رہے ہیں یا وہاں کشمیر کے اندر یا جمہو کے اندر کیسا سسٹم ہے کیا اس محول میں جو اس وقت چل رہا ہے الیکشن ہو سکتے ہیں یہ اسی بات کو ہم نے کہا کہ صاحب جب لیڈرشپ دیکھیں سیاست جو سیاست ہے آپ کی ڈیموکریسی جو ہے ڈیموکریسی الیکشن جو ہے ڈیموکریسی کی روح ہے اور ہی الیکشن میں پولٹیکل پارٹیز کا ہی مین دول ہوتا ہے جب پولٹیکل پارٹیز کے لیڈروں کو آپ نے جیلوں میں رکھا ہوا ہے ملہا ہے نیشنل کانفرنس کی میں آپ کو بات پتا ہوں میرے پریزیڈنٹ جیل میں ہے میرے وائس پریزیڈنٹ جناب عمر صاحب جیل میں ہے میرے جنرل سیکٹری ساگر صاحب جیل میں ہے میرے وائس پریزیڈنٹ ناسر صاحب وہ ہاؤس رہتے ہیں اور باقی کے درجنوں میرے ڈسٹرک پرابنس کے آفیس پیلرز ڈسٹرک پریزیڈنٹ ڈسٹرک کے عہدیدار سب جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں آپ کیا توقع رکھیں گے کہ اس محول میں جبکہ لیڈرشیپ پوری جیل میں ہے اور آپ الیکشن کروانے جا رہے ہیں اور پھر پارٹی بیس پر کروائیں گے آپ دیکھیں دو ہزار تارہ کا آپ نے الیکشن کروایا آپ نے کہا کہ ہم سیٹیسفائیڈ ہیں بڑے اچھے الیکشن ہوئے اگر الیکشن بڑے اچھے ہوئے تھے تو یہ بارہ ہزار پانچ سو یہ پوستیں کھالی یہ کہاں سے آئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں الیکشن نہیں ہوئے تھے جو ہوئے بھی آپ نے کروائے وہ ناماتر کے برابر تھے اور اس کا مزاق یہ بنا کہ بھئی صرف فارم ہی بھروائے گے اور ان اپوزی آپ نے نوز کر دیا دیکھیں آپ نے ایک نیرہ دیا کہ ایک دیش ایک ٹیکس اور اب تو آپ اس طرف چلنے پڑے ہیں کہ ایک دیش ایک پارٹی یہ محول بنتا نہیں ہے یہ سسٹم بنتا نہیں ڈیموکریسی میں خاص کا تو ہمارا تو یہی کہنا تھا کہ پھئی ہماری لیڈریشپ کو آپ چھوڑیے پہلے پھر ہماری ورکنگ کمیٹی ہوگی کیونکہ ایک تنظیم ہے یہ کسی کے ایک تنظیم نہیں ہے ایک سسٹم ہے بقائدہ ہماری ورکنگ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ آنے والے جو چناؤں ہیں اس میں ہم نے کیا کرنا ہے نیشنل کانفرنس رول کیا رول پلے کرے گی یا کیسے چلے گی یہ پارٹی ہماری ورکنگ کمیٹی سوچے گی تو میں یہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ سب نیشنل کانفرنس جو ہے اس کا آپ دیکھیں لیڈریشپ آپ نے ڈوزیر نکالا مثلا ہمارے وائس پریزنل صاحب عمر صاحب کا اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں آپ کہ سب عمر صاحب نے لوگوں کو جو لوگ تھے بوٹر تھے ان کو باہر نکالا اور ان کو کہا کہ سب آپ آکے بوٹ ڈالیے تو لوگوں نے ان کی بات مانی اس کا مطلب انہوں نے خود تصبر کیا کہ عمر صاحب جو ہیں لیڈر آف دی ماسیز ہیں تو اس لیے وہ ڈال رہے ہیں آپ ہندوستان گورنمنٹ چلا رہے ہیں سینٹر گورنمنٹ ہے آپ کی آپ چھوڑیے ان کو لیڈروں کو پھر ان کو کہیے کہ سب ہاں ان سے بات چیت کی دیئے کہ ٹھیک ہے جو ہماری پارٹی ہیں جتنی بھی ہم کارل کانگرس کا بھی یہی روئیہ تھا اس نے کہا پریزیڈنٹ نے کہا میرے پریزیڈنٹ نے کہا کہ میں کشمیر جانا چاہتا ہوں کہتے ہیں نہیں ساہب آپ نہیں جا سکتے ایسے ہی پیڈی پی نے کہا ایسے ہی پینتھر نے کہا کہ جب تک لیڈروں کو آپ چھوڑیں گے آپ نے اب الیکشن لڑا ہے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کے ہوم بنیسٹر آپ کی پوری کیابنٹ آپ کے پورے ایم پی ایک ایک گھر پہ جا کے آپ نے وہاں پہ پرچے بانٹے ہیں وہاں اپنے کنویسنگ کی ہے رزلٹ کیا نکلا میں اس میں نہیں جاتا آپ کو کتنے لوگوں نے چاہا نہیں چاہا لیکن ہوم بنیسٹر کا ایک چھوٹی سی لیکشن میں ایسے پیمفلٹ بانٹنا اور پھر ہمیں کہیں آپ کہ صاحب آپ تو جیل میں ہی رہیں گے ہم آپ کی لیکشن کروائیں گے یہاں پہ مناسب نہیں ہے ہمارا یہی کہنا ہے کہ صاحب آپ جمہو کشمیر کے اندر لیکشن کروانا چاہتے ہیں پہلے ہماری لیڈریشپ کو آپ چھوڑیے پھر پارٹی لیبل پہ ہم اپنے اپنی جگہ پہ بیٹھ کے سوچ وچار کریں گے ورکنگ کمیٹی بولیں گے پورے تھریڈ بیئر ہم ڈسکیشن کریں گے ہر پوائنٹ پہ ڈسکیشن کریں گے پھر ہم دیکھیں گے اپنے جو پارٹی کا جو لیڈریشپ ہے کیا راکھ تیار کرتی ہے اس پہ ہم چلیں گے اصر راکھ تیار جی کیا لیڈریشپ کے ساتھ کوئی بات آپ کی ہو پاتی ہے کیا عمر صاحب سے یا ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے کوئی باپ کی فون پر بات چیت ہوئی ہو یا رابطہ ہوتا ہو دیکھئے ہم تو پہلے عمر صاحب کو بھی ملیں گے آپ جانتے ہیں شاید کہ پہلے ہمارا ایک ڈیپوٹیشن گیا تھا عزازت لے کے ہم ڈاکٹر صاحب کو بھی ملے عمر صاحب کو بھی ملے اور انہوں نے ہمیں ایک ہی بات کہ کہ آپ نے محول کو شانت رکھنا ہے کوئی کسی قسم کی ایسی بات نہیں کرنی جس سے ریاست کے لوگوں کا محول جو ہے وہ خراب ہو تو ہم تو اسی بات پہ چل رہے ہیں جیسے آپ نے شروع سے کہا کہ ہم بڑے نپے تول کے لفظ کہہ رہے ہیں الفاظ کہہ رہے ہیں تو ہمارا کہنے کا یہی مقصد ہے کہ ہمیں ہدایت یہی ہے کہ ہم ریاست کے اندر ایک پالٹیو رول دے اور ہماری کوشش ہم وہی دے رہے ہیں ردنال جی آپ نے لمبی چوڑی سیاست دیکھی ہے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید پنچائتوں سے جو لوگ جیت کر آئے ہیں شاید اب انہیں ایک موقع ملے گا کہ وہ بھی ریاست میں جب اسیمبلی کے چناب ہوتے ہیں ان چنابوں میں وہ بھی حصے دار بنیں گے اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے ایکسپیرمنٹ ہو چکے ہیں کیا کہیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ نیشنل کانفرنس کو چھوڑ کر کانگرس پی ڈی پی پی پیپلز ڈیمکریٹک فرنٹ یا باقی ان ساری پارٹیوں کو چھوڑ کر کسی نئے ایک پارٹی کو کھڑا کر کے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایکسپیرمنٹ کامیاب ہوگا دیکھیں صاحب انیس سو سنتالی کے بعد ریاست کے اندر ایکسپیرمنٹ ہی چلتے رہے اور ایک بھی ایکسپیرمنٹ کامجاب نہیں ہوا آپ نبے سے چھانوں کی حالت دیکھیں یا ترپل کے بعد دیکھیں جتنے بھی الیکشن ہوئے جو بھی ہوا ریاست کے حالات جو ہیں صرف سمجھتے ہیں اور ریاست کے لوگ بھی سمجھتے ہیں سنٹر گورنمنٹ بھی سمجھتی ہے کہ ریاست کے حالات بالکل نارمل کرنے کے لیے نیشنل کانفرنسی ہی ایک روڑ دی سکتی ہے اور آپ نے دیکھا نبے سے چھانوں تک اس وقت کیا حالت تھی کشمیر کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر ان کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا اگر آپ اس بات کو مانے یا نہ مانے لیکن اس وقت بھی نیشنل کانفرنس مدان میں نکلی اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ وائیڈ لیڈر تھا جس نے اپنے برکنوں کو کہا کہ سر پہ کفن باندھ کے نکلو آپ جو ہوگا اوپر والے پہ دیکھ لیجئے جینا ماننا بھوان کے ہاتھ میں ہیں اوپر والے کے ہاتھ میں پروردگار ہماری مدد کرے گا اور اس میں ہم لوگ مدان میں نکلے آپ دیکھئے کہ اس وقت جو لیکشن لڑا نیشنل کانفرنس نے دو تھرڈ مجارٹی ہمیں آئی اور پھر اس کے بعد نارمل حالات جمو کشمیر کے اندر ہوئے آپ مجھے ایک بات بتائی آپ ملے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہاں جی یہ ان کو پی ایسے لگایا ہوئا ہے کیونکہ ملک کے ان کے جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیئے یا کیا آپ دیکھئے تین بار جو چیف منسٹر رہے ہیں سنٹر کے منسٹر رہے ہیں میمبر پارلیمنٹ چار پانچ بار رہے ہیں آج وہ سٹنگ میمبر پارلیمنٹ ہے آپ کو شاید یاد ہوگا کہ نصیمہ راب جی کی گورنمنٹ تھی اور اٹل بیاری باج پائی جی کو سیکیورٹی کونسل میں بھیجا گیا تھا ایک ڈیپوٹیشن لے کے بینگ وہ حالانکہ وہ اپوزیشن کے لیڈر تھے ویانہ میں گئے وہاں اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو اس میں ایک میمبر رکھا جنیوہ میں جو انہوں نے تقریر کی اٹل بیاری باج پائی جی نے کہا کہ جناب ڈاکٹر فاروق عبداللہ جو ہیں وہ پیٹریارٹک ہیں مطلب ہے کہ خوبے بطن ہیں یہ اٹل بیاری باج پائی جی نے کہا کہ ان سے زیادہ میں نہیں سمیتا کہ کوئی خوبے بطن ہوگا آج اس شخص کو آپ پی ایسے لگا رہے ہیں آپ کس لگا جا رہے ہیں دوستان کو کس طرف لے جا رہے ہیں ایک چیز ایک بالکل آخر میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کہ آپ کا پنچائد پر تو بالکل واضح موقف ہے اب آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کہ آپ پنچائد کو چناؤ جب بھی ہوں گے کہ آپ اس میں حصہ لیں گے دوسرا کہ آپ کی خود کی رائے کیا ہے کہ اسمبلی کے چناؤ کب تک جمہو کشمیر میں کرائے جانے چاہیے جلدی ہونے چاہیے یا تھوڑا اور وقت ملنا چاہیے اور تیسرا سٹیٹھوڈ کو لے کر آپ کیا کہیں گے دیکھیں بڑے دکھی بات ہے آج بھی آپ دیکھیں پورا اتحاس دیکھ لیجے جمہو اندوستان کا اس دیش کا کیا کوئی ملکہ یوٹی سے سٹیٹ بنتے تو آپ نے دیکھا ہوگا سٹیٹ سے یوٹی بنتے ہوئے کبھی دیکھا آپ نے نہیں سٹیٹ بنتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن بدقسمتی ہماری کے ہم ایک ترقی دی گئی اس گورنمنٹ سٹیٹر گورنمنٹ سے کہ ہم سٹیٹ سے یوٹی پہ آگئے نمبر ایک نمبر دوسری بات آپ نے کہا کہ ہم الیکشن میں حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے ہمارا یہ موقف ہے کہ ہماری لیڈرشپ کو چھوڑی ہے آپ ہماری لیڈرشپ بیٹھے گی ورکنگ کمیٹی ہماری بیٹھے گی اس میں ملکہ ڈسکیشنز ہوں گی آج کال کے حالات پہ تفسریں ہوں گے جمو کشمیر کے حالات کس قسم کے اس پہ بات چیت ہوگی اور جو ورکنگ کمیٹی فیصلہ لے گی اس پہ ہم قائم رہیں گے اور اس پہ ہی چلیں گے بہت بہت شکریہ تو یہ تھے نیشنل کانفرنس کے نیتا رتنلال گپتہ جنہوں نے بلکل صاف دو ٹوکھ بات کری ہے کہ نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ کو چھوڑا جائے اس کے بعد ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوگے وہیں پر یہ تیہ ہوگا کہ جب بھی پنچائد چناؤں ہوں گے کیا نیشنل کانفرنس اس میں حصہ لے گی یا نہیں تو یہ تھے رتنلال گپتہ کوشش کریں گے کہ اپوزیشن کی کچھ اور آوازیں آپ تک پہنچائے تاکہ آپ کو یہ معلوم پڑھیں کہ پنچائد کی چناؤں کو جو ڈیفر کیا گیا ہے اس ڈیفر کرنے میں ان پارٹیوں کا کتنا بڑا رول ہے